بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 그래서 السلام علیکم تمام خواتین وزرات اور میرے عزیز تر بہتر بات کچھ کوئسٹنز ہیں میں ابھی یہ ڈکٹیٹ کروں گا یہ تمام کوئسٹنز تمام سٹیونٹس کو یاد کرنے چاہیے جو فورسز کی تیاری کرنے ہیں اسپیسٹی پاکستان آرمی پی ایم میں وان ففٹی لانگ کورس و بی آر اکتوبر میں تمام کوئیسن کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کے لئے وہ بچے جو کاریجز کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی ان کوئیسن کو یاد کرنا چاہیے تو میں کوئیسن پوچھوں گا اور یہ مارے سٹوڈنٹ سانے بیٹھا ہے یہ جواب دے گا دیکھتے ہیں اس بچے کے کتنی تیاری ہے اور جن بچوں نے نوٹس بہنے ہیں انیشل ٹیس کے پاکستان آرمی نیوی ایر فورس کے وہ نوٹس بہنے سے منگوائیں کاریجز کے نوٹس تیار تقریباً ہو چکے ہیں وہ نوٹس بہنے سے منگوائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ ہمارے دوست ہیں مسکرار ہیں پشاور کے گمتے پھرت رہتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تو پہلا قویشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسلمانوں نے جمعہ کی باجمات نماز کہاں دا کی سر مسجد بنی سالم میں ٹھیک ہے رمضان شریف کا پہلا عشرہ کیا کلاتے ہیں سر عشرہ رحمت ایکس قویشن ہے بیٹا کونسا قویشن پوچھا میں نے پہلا عشرہ رحمت کلاتے ہیں رمضان شریف کا دوسرا عشرہ کیا کلاتے ہیں سر عشرہ مغفرت تیسرا عشرہ کیا کلاتے ہیں عشرہ نجات جنب نبی پاس لوں کے زندگی میں لڑی جانے والی وہ جنگ جس میں مسلمانوں نے نبی پاس لوں کے علاوہ کسی اور کسی پسلاری میں صلیوں سے کیا کہتے ہیں سر سریعہ اور ٹوٹل سریعہ کتنا تھے ففٹی سکس بعض کتاب میں ہنڈرڈ بھی آتے ہیں سب قرآن کا لغوی معنی کیا ہے پڑھا گیا قرآن مجید کی سب سے طویل صورت کونسی ہے سر سورہ بکرہ چھوٹی صورت کونسی ہے سورہ کوسر بغیر بسم اللہ الرحمہ قیم کون صورت ہے سر سورہ توبہ وہ سورہ جس میں دو بار بسم اللہ الرحمہ قیم ہوئے اسے کیا کہتے ہیں سر سورہ نمل سورہ نمل کا مطلب کیا ہے مطلب اچھا وہ اور گیا نا چونٹی کیا مطلب ہے چونٹی چونٹی اچھا جی ام القرآن باب القرآن فتح القرآن کوئی سورتیں سر سورہ فاتح سورہ فاتح وہ کہتے ہیں نیکسٹ آپ سے پوچھتے ہیں جن بچوں نے نوٹ سمغانے اس نمبر پر رابطہ کریں 03239161961 پر اس نمبر پر رابطہ کر کہ میرا واتس اپ گروپ بھی جان کریں فری اف کاسٹس کی کوئی فیس نہیں ہے اور ہزاروں بچے ایڈ ہو چکے ہیں بہت سے گروپ ہیں میرے ہزاروں بچے میرے ساتھ اٹیچ ہیں پڑ رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں اکیڈمی آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فہراب نے اکیڈمی میں کیا سیکھے بیٹا سر بہت کچھ سیکھے کانفیڈنس آئے اکیڈمی میں ہم ادھر ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے سپیکنگ کرتے ہیں پبلک سپیکنگ اس سے جو ہے ہم کانفیڈنس گروپ ہوتے اور بھی باقی ادھر سٹے کر کے پڑھتے ہیں فیزیکل والے سے کیا سیکھے ہیں فیزیکل بھی ہم صبح دو گھنٹے پی ٹی کرتے ہیں سختی تو نہیں کہتا سر عمران سر یہ اس کو سختی نہیں کہتا اس کو کیا کہتے ہیں سختی بس سر نہیں ہے اور پھر کلاس میں ٹائم اپنا فائدہ نہیں ہے بیٹا ہوں یہ سر وہ تو کہ ایک روٹین بن جائے کی سیٹ ہو جائیں گے کیا خیر ہے یہ سر ایک روٹین بلکہ کتنے دن میں آپ ڈل گئے ہیں اس روٹین میں سر یہ ہفتہ لگے ہیں مجھے تقریب ہفتہ لگتا ہے پہلے آپ اشہ کس حسل میں سٹیک کریں جہاں میں میری اکیڈمی ایسی پلازے کے اندر بعد میں یہ بچہ بھی ایک مہنے آپ کو ہوئے یہاں پہ آسل میں ابھی ایک مہنے ہو جائے گا چار پانچ دی رہے تھے آپ کس شہر سے آئے ہیں سر میں بالا کوٹ سے بالا کوٹ بالا کوٹ میں زلزل آیا تھا یاد ہے آپ کو پورا بالا کوٹ بالا ہو گیا تھا ایسا ہی ہے اور گڑی ابھی بلہ تو آپ کی عمر اس وقت کیا تھی میں اس وقت ڈیڑھ سال آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے دوزار چار میں چار میں دوزار پانچ اکتوبر میں اکتوبر میں یاد ہے آپ کو ڈیڑھ یاد ہے اکتوبر کی آٹھ اکتوبر تھی آٹھ اکتوبر جی آٹھ اکتوبر ہی تھی صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نگانی افعاد سے بچائے اللہ سے دعا ہے پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ابھی سلاب آئے ہوئے تو سلاب ذتگان کے لئے ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے اور جو لوگ سپورٹر ہیں مدد کر رہے ہیں ان کی سلاب ذتگان کی اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی کرم فرمائے دوسروں کی جو مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے تو ہمیں مسلمان بھائیوں کے لئے جینا چاہیے بلکہ تمام انسان کے لئے جینا ہے ہم نے سپیشلی نبی پاسل امتیوں کے لئے جینا ہے جو نبی پاسلوں کے عاشق ہیں نبی پاسلوں کے محبت کرتے ہیں ان کے اطرام بہت ضروری واجب ہے فرض ہے بین مسلم تو نیکس قویسن آپ سے پوچھتا ہوں میں ادر لائم قلب القرآن کس صورت کہتے ہیں سورہ یاسین نزول قرآن کی ابتداء کب ہوئی چھ سو نو اسوی میں قرآن بجید کا آغاز کی صورت سے ہوتا ہے سورہ فاتحہ اور اختام سورہ ناس قرآن مجید کتنے ہم بھی اکرام کے ذکر ہیں سر پچیس قرآن پاک پر اراب کس نے لگوائے سر حجاج بن یوسف نزول کے اطبار سے پہلی صورت کون سی ہے سر سورہ الک سورہ الک سورہ الک ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا جی نزول کے اطبار سے آخری صورت کون سی ہے سر سورہ نصر کون سی صورت پوری کی پوری دعا ہے سر سورہ رحمان نہیں سورہ فاتحہ سورہ غلطی کی ہے بچے چلو اتنے دو گنجائش ہے نا اروس الکرآن کس صورت کہتے ہیں سر سورہ رحمان سورہ رحمان بے ایک آیت آتی ہے فبیعی آلہ ربکو ماتو کا زیبان بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے یہ دعا ارے پانچ پانچ مرتبہ نہیں نہیں یہ آپ کے کوئشن تمام جو بچے سن رہے ہیں کومنٹ میں بتائیے کتنی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے فبیعی آلہ ربکو ماتو کا زیبان یعنی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نمتوں کو جھٹلا ہوگی کتنی صورت لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں سر پانچ اور ٹوٹل کل کتنے ہیں چار ہیں چار اور صورت کل سے پانچ شروع ہوتی ہیں آخری آیت کس موقع پر نازل ہوئی سر خجد الودا خجد الودا حروف وہ کتیات کی اتزاد کتنی ہیں سر چودہ چودہ یہ تھے سیاری بچے کی سامنے پی ٹی کر رہے ہیں سٹوئنٹس تو ایکسرائز بہت ضروری ہے کس ٹیم آپ لوگ پی ٹی پہ گئے تھے بیڑا آج سر چھے بجے صبح اور کتنے بھی جواپس آئے ہیں تقریباً ساڑھے ساڑھ بجے کون سے بچے کی پرفارمنس صحیح تھی سارے ہی ٹھی فسٹ کون ہے ہمیں مرگہ سے آتے ہیں شاید اڈیالہ روڈ سے آتے ہیں اور دوسرے نمبر پر کون تھا دوسرے نمبر بھی رننگ میں وہ علی حسن علی حسن کون سے وہ جو نیا لڑکا نہیں ہے یہ در سے وہ بچہ بھی اچھا ہے وہ بچہ بھی وہ بھی لوکلہ رہتا ہے نا اسلامباد کی بچے بڑے شائننگ سٹورنٹ ہیں ہمارے اسلامباد کی جو سٹورنٹ ہیں باقی جو بچے آتے ہیں الخمدر سارے بچے فیٹ ہوتے ہیں یہ بچہ بھی فیٹ ہے عبداللہ بھی جس کا تعلق بالاکورٹ سے آپ تو خیر آج نہیں کی میں نے آپ کو ویڈیو کے لیے کہا ہوا تھا باقی پولیس میں کون بہتر تھا پولیس میں آریس اس نے آٹھ کی آریس پراپر کیے تھے ریپورٹس آسا اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ان کے پیرنٹ سنیں انہیں خوشی ہو آریس کی پرفارنس بہن بہت اچھی جا رہی ہے آریس نے بہت محنت کی ہے اس کے علاوہ جو عبرار ہے اس کی پرفارنس بہت اچھی گئی ہے پی ٹی ٹیسٹ میں ماشاءاللہ یہ پی ٹی چونگ روز کراتے ہیں ہم سٹورنٹ کو بھی یہ بچہ بھی جو شروع دیکھ رہے ہیں یہ ابھی پہنچا تھا صبح و صویرے باول نگر سے آتی میں نے اسے پی ٹی شروع کرا دی اور اس کے اندر مارٹیویشن تھی تو ماشاءاللہ یہ سارے سٹورنٹ فٹ ہیں آپ کے سامنے سٹورنٹ کرا رہے ہیں کچھ بچے کیڈکالیز کے آتے ہیں میرے پاس اور جو بچے کیڈکالیز کے آتے ہیں زیادہ فٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تو روٹین بنی ہوتی ہے پانس سر وہ ایکسائز کرتے رہتے ہیں جو بچے نہیں آتے کیڈکالیز سے وہ ظاہر ہے کچھ ایکسائز بھی نہیں کیڈکالیز کا بچہ بھی نہیں ہے تھوڑے سی تقدیف ہوتی اس کو پندر بیس دن اس کے بعد اگر ڈیلی کرے گا روٹین میں آج جائے گا تو اس کی روٹین بن جاتی ہے اور انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو اچھا بچے یہ بتائیں کتنی صورتیں ہر اوپ مکتیات سے شروع ہوتی ہیں سر انتیس قرآن مجید میں یوم الفرکان کس دن کو کہا گیا ہے سر غزوِ بدر قرآن میں فتح مبین کس کو کہا جاتا ہے سر سلح خدیبیہ قرآن پاک کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ ہوا سر فارسی قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نے کیا سر شاہ رفی الدین حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بچہا کے سامنے کس صورت کی آیات علاوہ کی سر سورہ مریم حاویہ سے کیا مراد ہے سر جہنم سورہ احضاب میں کس صحابی کا نام آئے سر حضرت زید بن حارسہ قرآن مجید میں کس خاتون کا نام آئے سر حضرت مریم نزی اللہ عنہ علیہ السلام نمل کے معنی بھی پوچھے سر چونٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باگدامنی کا ذکر کس صورت میں آئے سورہ نور قرآن کریم کے آخری پارہ میں کتنی صورتیں ہیں سر سینتیس سینتیس علف لام میم سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں سر چھے سورہ البکرہ کی کونسی آیات کو آیت القرصی کہتے ہیں سر دو سو پچپن نمبر سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن کو آیت القرصی کہتے ہیں جو کہ عظیم آیت ہے عظیم آیت بھی یہی ہے طویل آیت نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آیت القرصی سب سے طویل آیت ہے آیت القرصی سب سے طویل آیت نہیں ہے بلکہ عظیم آیت ہے تو طویل آیت کونسی ہے مجھو کمنٹ کرنے ہیں سب سے لمبی آیت کونسی ہے مجھے کومنٹ میں بتانے لاس میں دروشی پڑھیں گے دروشی کی بہت برکت ہے فضیلت نماز ہی پڑھنی ہے آپ نے والدین کا اطرام بھی کرنے ہے ساز اکرام کی عزت بھی کرنی ہے دروشی کو نہیں چھوڑنا ہوں باوضو رہنا ہے انشاءاللہ آپ ایسے عمال کریں گے نیک عمال دنیا بھی بان جائے گی اور آخرت بھی بان جائے گی انشاءاللہ آئیے ملک دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد سلیکٹیو اکیڈمی کے بچے ہیں ضرور ادھر آئیں تیاری کریں اور لائف کو انجوائے کریں اور کمیابی حاصل کریں